یا اللہ الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من يوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذلللہ ومن یضللہ فلا هادیلہ ونشدو ان لا الہ الا اللہ وحرہ لا شریکلہ ونشدو ان سیدنا محمدن عبده ورسوله ارسلہ بالہداء ودین الحق لیوظہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدہ فصل اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیمن فعوہ ووجدک دولن فہدہ ووجدک عائلن فاغنہ محترم بزرگو دوستو عزیدو اور بھائیو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ شام ربی الاول کا چاند نظر آ گیا ہے اور ربی الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آپ کے مناقب کے بیان کا سیزن شمار ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ہرگز کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ کسی انسان کے لیے ایک سعادت ہے اور کھش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے موقع دے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کرے تو میں بھی اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہتا اگرچہ یہ مضامین اس مسجد میں کئی دبعہ بیان ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم پھر ان کا ایک اجمالی تذکرہ ان اجتماعات میں کریں گے آج سب سے پہلے میں نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپدائی زندگی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی بہت شدار کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے میں نے صورت الدہا کی تین آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سارا زندگی کو جیسے دریا کو پودے میں بند کیا جاتا ہے تین آیات کے اندر بیان کر دیا ہے نبی اکنس صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو حاشم کے چشم و چراکتے یہ خاندان بنو حاشم کو سمجھ لیں کہ یہ قبیلہ قریش کے کئی خاندان ہیں جیسے ادھر سائیوال تحلنہ والین کے طرف ایک قبیلہ آباد ہے وٹو قبیلہ آگے پھر اس کے خاندان ہیں مانے کے لالے کے کالے کے اور ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ہاں اہم عودوں پر فائز رہے ہیں منظور وٹو ہمارے وزیرالہ رہے ہیں اور عبدالسلال لالے کا مانے کا بغیرہ یہ سارے جنہیں یہ بزرار رہے ہیں ہمارے ملک کے تو یہ کیا ہیں یہ وٹو قبیلے کے آگے خاندان ہیں کالے کے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بڑا تھا اس کا نکنیم کالا تھا تو اس کی اولاد جا ہے وہ کالے کے ہیں اور کوئی مانا کہلاتا تھا تو اس کی اولاد جا ہے وہ مانے کے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا جو مکہ مکرمہ میں آباد تھا اور یہ ایک قبیلے کا شہر تھا مکہ مکرمہ میں یا تو کوئی کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا اس کا حلیف اس کے علاوہ کے اور شخص مکہ میں نہیں رہ سکتا اس کی آگے پھر کئی گھرانے تھے ان میں سے ایک حاشم کا گھرانہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حاشم میں سے تھے یعنی حاشم کے تھے ہمارے محابرے کے اعتبار سے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا جو مکہ کے ایک بڑے سردار تھے اور مکہ مکرمہ میں مخلف جو کام تھے وہ مخلف گھرانوں کو سونپے گئے تھے مثلاً حضرت ابوبکر کا گھرانہ وہ دیت کے تیہ کرتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو وہ تیہ کرتا تھا کہ اب اس کی کتنی قیمت جو ہے وہ مقتول کے وارثین کو ادا کی جائے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان یہ سفارتکاری یعنی دوسرے قبائل کے ساتھ روابط اور لیندین کے معاملات کو تیہ کرتا تھا بنو حاشم کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت تھی تو بنو حاشم کے سردار عبد المطلب تھے یہ انتہائی شریف انسان تھے انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے گیارہ بیٹے دیئے تو میں ایک بتوں کے نام پر خانہ کعبہ میں جا کر زبا کروں ان کی منت اللہ نے پوری کر دی ان کو خیال آیا جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بھی بڑے ہو گئے تو ان کو خیال آیا کہ میں تو منت مانی ہوئی ہے کہ میں ایک بچہ بتوں کے نام پر جا کر زبا کروں گا خانہ کعبہ میں اب خیال آیا کہ کس بیٹے کو زبا کروں تو ان نے قرہ ڈالا اور وہ قرہ نکل آیا عبداللہ کے نام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام کا قرہ نکل آیا تو عبداللہ مطلب نے ایک ہاتھ میں چھوٹے پکڑی اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کا بازو پکڑا اور لے کر چلے کعبے کے طرح ان کے بیٹے ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے کہا کہا بھجی یہ کام نہ کریں آپ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں میں تو منت مانی ہوئی ہے انہیں کسی آدمی سے مشورہ کر لے عبداللہ مطلب نے ایک کائنہ عورت سے رابطہ کیا اور مشورہ کیا کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے اب وہ اللہ تعالیٰ ان کو مجھے یارہ بیٹے دے دیئے ہیں میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ تم قرہ ڈالو ایک طرف دس اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ رکھو اور ان کے درمیان قرہ اندازی کرو اگر تو دس اونٹ نکل آئے تو بس دس اونٹ زبا کر دو اور اس کو چھوڑ دو اور اگر عبداللہ کا نام نکلے پھر تو پھر دوبارہ قرہ اندازی کرو ایک طرف بیس اونٹ رکھو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو وہ کیا تو پھر عبداللہ کا نام نکلا تو اس عورت نے کہا تھا کہ تم اس کو دوراتے رہنا دس دس اونٹ پڑھاتے رہنا تو عبدالمطلب نے ایسا ہی کیا جب سو اونٹ ورسز عبداللہ قرہ اندازی کی تو پھر سو اونٹ کے نام کا قرہ نکل آیا تو پھر سو اونٹ زبا کیے عبداللہ بن عبدالمطلب کے اگینسٹ اس طرح عبداللہ بن عبدالمطلب یہ زبی اللہ قرار پائے جیسے جدہ امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ان پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی تھی لیکن وہ زبا ہوئے تو نہیں تھے لیکن بہرحال انہیں عزاز حاصل ہے کہ وہ زبی ہیں تو یوں عبداللہ بھی زبی ہو گئے اب بھائیوں کے اندر بھی ایک جیلیسی ہوتی ہے آپس میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کو عبداللہ سے پہلے ہی دن سے کچھ خارق تھی عبداللہ یعنی پیدا ہوتے ہی بڑے خوبصورت تھے اور اپنے والد کو بہت پیارے تھے اور اس کا ایک جیلیسی محسوس کرتا تھا ابو لہب اور پھر اوپر سے یہ زبی اللہ کا عزاز لیوں نے حاصل ہو گیا تو وہ اسے پسر نہیں تھا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول روز سے ابو لہب کو نہیں بھائے اور یہ ایک جیسٹر ہوتا ہے خاص کہ اپنے یہ بات چھپانے کے لیے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تو کچھ نہ کچھ یہ ہے وہ انسان کرتا ہے دکھانے کے لیے کہ نہیں نہیں مجھے اچھی کوئی تکلیف نہیں اچھا یہ ظاہر کرنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جس لونڈی نے ڈاکر خبر دی ابو لہب کو کہ آپ کے ہاں بھتیجہ پیدا ہوا ہے تو ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا کہ دیکھو اس نے مجھے اچھی خبر دی ہے یہ اصل میں کیا تھا یعنی پوری جو باقی زندگی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر ابو لہب جب وہ نظر آتا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ نہیں بھا رہے لیکن یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی تو اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا عبدالمطلب تاجر تھے ظاہر مکہ مکرمہ میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی تھی بارش نہیں ہوتی تھی تو ذرات نہیں تھی سب جو لوگ تھے وہ تاجر تھے تو عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا خجوروں کی خریداری کے لیے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ خجور جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا کم سے کم پانچ کلو خجوریں لے کے آتا ہے اور روزانہ کتنے ملین افراد جو ہیں وہ حاج اور عمرہ کرتے ہیں بلکہ ملینز میں ہوگا وہ فگر اور خجوریں پھر بھی ختم نہیں ہوتی اور امریکہ کی مارکٹ تک میں جو مسجدوں کے ساتھ دکانے ہوتی ہیں وہاں پر ڈیڑھ سرم مدینہ آپ کو مل جاتی ہیں تو ساری دنیا میں یہ فروخت ہوتی ہیں اور ہر عمرہ کرنے والا ہر حج کرنے والا ظاہر جو ہے وہ خجوریں لے کے آتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتی ہے تو خجوروں کا مرکز جو ہے وہ مدینہ ہے تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ منورہ بھیجا خجوروں کی خریداری کے لئے لیکن وہیں پر وہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے بعد آٹھ یا نو رویو الاول کو جو زیادہ محققانہ روایت ہے یہ میں تحقیق کی گئی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت بی بی آمنہ کے وطن سے آپ پیدا ہوئے اور مکہ کا عام رواج تھا دستور تھا مکہ کے لوگ بہت زیادہ لینگویڈ کانشیس تھے جیسے بعض ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں کہ کوئی دیلی یا لخنو کا رہنے والا بزرگ وہ زبان کے بارے بڑا کانشیس ہوتا ہے اور وہ ٹوکتا ہے اپنے پوتوں کو نباسوں کو یہاں تک کہ ملازم کو کہ نہیں نہیں یہ نہیں کہنا کیوں کر کے کہو تو مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک کانشیس تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں باقی سب گونگے ہیں لہذا عربی زبان میں غیر عرب کو عجمی کہا جاتا ہے جس کے لفظی معنیت گونگا جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے باقی سب بے زبان ہیں تو یہ ایک ہی اصل میں نیچر ہے جس کا ظہر جو ہوتا ہے عجمی کہنے سے یا اپنے آپ کو اہل زبان کہنے سے تم حقی والوں کو یہ بڑا ظوم تھا کہ بولنا تو ہم ہی جانتے ہیں باقی سب گونگے ہیں اب اس کا وہ احتمام کیسے کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو ابتدائی پرورش کے لیے دہاتوں میں بھیج دیتے تھے اس لیے کہ مکہ مکرمہ جو تھا یہ آج کی زبان میں کہیں گے انٹرنیشنل سٹی تھا کہ پورے عرب سے لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے وہاں آتے تھے اب حج اور عمرہ کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو تاجر بھی آئیں گے وہاں پر اپنا بال بیچنے کے لیے دیکھیں تو وہاں زبان کی جو پولیوشن ہے اس کا خطرہ تھا کہ وہاں دوسری زبانوں کے لہجے اور دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ عربی میں مکسپ ہوں گے لہذا بچوں کو دہاتوں میں بھیج دیتے تھے جہاں زیادہ لوگوں کی آمکرف نہیں ہے صرف اسی گاؤں کے لوگ جو ہیں اسی بستی کے لوگ ہیں وہی وہاں آتے جاتے ہیں اور وہاں خالص عربی زبان جو ہے وہ بولی جائے گی اور بچہ اس محول میں رہتے ہوئے خالص عربی زبان سیکھے گا اور اس میں عجمی اثرات جو ہیں وہ نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائی پرورش بی بی حلیمہ بعد میں ایمان نائن رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی اب وہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی کچھ عورتیں اپنے قبیلے کی کچھ عورتیں شہر گئیں یعنی مکہ مکرمہ گئیں بچے گود لینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا اور ہمارے جانور ہماری بیڑ بکریاں بھی بڑی کمزور تھی یہاں تک کہ وہ گدی جس پر میں سوار ہو کر گئی وہ بڑی کمزور تھی اور میں سب سے پیچھے پیچھے تھی اور باقی عورتیں مجھے کوستی تھی کہ حلیمہ تمہیں کیا ہے جب بھی مچ مچ چڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ساری عورتوں نے بچے گود لے لیے مجھے کوئی بچہ نہ ملا میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یتیم بچہ ہی لے لوں یعنی باقی عورتوں نے یتیم بچے کا رخ نہیں کیا کہ اس کا باپ کو ہے نہیں تو ہمیں کیا نام و اکرام ملنا ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں یتیم بچہ ہی گود لے لیے لیکن کہتے ہیں کہ یوں ہی میں نے اس بچے کو گود میں لیا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں کو دودھ سے بھر دیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ جائے بڑا برکت بارا بچہ ہے پھر جب میں واپس آ رہی تھی اب میری گدی جائے وہ سب سے آگے تھی اور باقی عورتیں اور عورتیں پھر مجھے کوز رہی تھی کہ آہستہ چلو کیوں آگے بھاگی چلی جا رہی ہے جب میں گھر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساری بکریاں اب دودھ دینے لگی ہیں یہاں تک کہ جو ہمارے گاؤں کے باقی لوگ تھے وہ بیڑ بکریاں چلانے والے اپنے جو ان کے چرواہے تھے انہیں کہتے تھے کہ تمہیں کوئی اپنی بکو بکریاں کو چلانے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ دیکھو حلیمہ کی بکریاں کہاں سے چلتی ہیں تو بھی وہیں لے جاؤ لیکن انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں حلیمہ کی بکریاں وہ گھاس نہیں چلتی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برکت ہے کہ جو کے اندر آئی ہے جس کا انہیں کوئی احساس نہیں تھا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خاص محبت بھی تھی یہ برکت دیکھ کر کہ یہ کوئی خاص بچہ ہے اور پھر آپ کے مینرز بھی بڑے سویٹ مینرز تھے جب آپ کی عمر چار برس کی ہوئی تو حضرت حلیمہ والدہ کے پاس چھوڑنے کے لیے لے کے آئیں ینگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی گود میں دے کر انہوں نے کہانی ڈالی کہ با جی کی خیال ہے تو اجازت دےو تو میں دو سار ہول نہ رکھ لہوں دیکھو مچھلے بچہ کے نا صحت مندے دیکھو کہ انہیں اچھی زبان بول دا ہے اور دو سال نہ رکھ لہوں تو آپ کی والدہ نے آپ کے دادا سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے حضرت حلیمہ کو دو سال تک مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دے جب آپ کی عمر مبارک پانچ برس کی ہوئی تو کچھ ابنورمل واقعات وقوع پذیر ہونا شروع ہوئے بچوں نے بتایا آ کر دائی حلیمہ کو کہ ہم باہر کھیل رہے تھے تو کچھ لوگ آئے انہوں نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر زمین کو لٹا لیا اور آپ کو سینہ کھول دیا اور اس میں سے دل کو نکالا اور زمزم کے ساتھ دھویا جو ساتھ لے کے آئے تھے اور پھر دل کو اندر رکھے پھر سینہ بند کر دیا اس طرح کے کچھ اور واقعات بھی آئے تو حضرت حلیمہ ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو مجھے یہ بچہ بھرنا پڑ جائے لہذا پانچ سال کی عمر میں وہ آئیں اور بی بی آمنہ سے کہا کہ بچہ باشاللہ سے اطمت ہو گیا ہے زبان بھی اس کو اچھی آگئی ہے اب اس کو مزید یہ ہے وہ دعوں میں رکھنے کے دور ہوتی اب یہ شہر کے ماحول سے آشنا ہونا چاہیے یعنی وہ جو کہانی ڈاری جاتی ہے کسی خاص بات کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے بعد چھوڑ کے چلی گئے جب آپ کی عمر چھے برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ کو خیال آیا کہ بچے نے تو باپ دیکھا ہی نہیں تو کم سے کم باپ کی قبر ہی وزٹ کرا دی جائے تو انہوں نے آپ کے دادا سے اجازت دی عبد المطلب سے کہ آپ اجازت دیں تو میں بچے کو اس کے والد کی قبر وزٹ کرا ہوں تو انہوں نے اجازت دے دی تو آپ ایک لونڈی کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ گئی اس وقت گسرب نام تھا اس بستی کا اور وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننحال بھی تھا یعنی حضرت حلیمہ کا تعلق وہیں کے ایک قبیلے کے ساتھ تھا جو وہاں پر آباد تھا اور واپسی پر آپ کی طبیت خراب ہو گئی اور آپ اللہ کو پیاری ہو گئی وہ جو ننیز تھی لونڈی اس نے پھر بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کو جو جھوڑتے ماں تو بولتی کیوں نہیں ہے تمہیں کیا گئے میرے جب جب کیوں نہیں دیتی ہیں آپ کو تصور کیجئے کہ ایک چھ سال کا بچہ ہے جس کا باپ اس نے دیکھا ہی نہیں یتیم بچہ ہے اور ماں جو ہے وہ بھی چلی گئی دنیا سے تو اس بچے کے کیا تأثورات ہوں گے وہ پھر ریکارڈ کیے ہیں صاحب رہیق المکتوم مولانا مبارک پریش صاحب نے اپنی کتاب رہیق المکتوم میں پڑھنے کے لائک ہے وہ پورا چپٹر جو ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ابتدائی حالات اس کے بعد وہ لونڈی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئی ہیں اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی سرپرستی میں پروش پانے لگے اسی گھر کے اندر لیکن دریکلی آپ کو سپروائز کون کر رہے تھے آپ کے دادا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ عبداللہ اپنے سب بہن بھائیوں سے چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عبدالمطلب کے بی سیوں پوتے ہوں گے کومن سینس کی بات ہے نا ہر دادا کو اپنا بڑا پوتا سب سے پہلا پوتا جو پیدا ہوتا ہے وہ غیر معمولی پیارا ہوتا ہے اور جب یہ روٹین بن جاتے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی تو دیسپائٹ ای فیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام پوتوں سے چھوٹے تھے عبدالمطلب کے دل میں آپ کے لئے غیر معمولی محبت تھے خانہ کعبہ کے گرد مکہ کے سرداروں کی دریان بشتی تھی اور وہاں پر وہ دری پر آ کر بیٹھتے تھے اور ان کے ہواری ان کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے جیسے ہمارے ہاں آج دہاتوں میں ڈیروں کو تصور ہے زمینداروں کے ڈیرے ہوتے ہیں چھوٹے زمیندار کا چھوٹا سا ڈیرہ ہے اور بڑے زمیندار کا اکڑ اور دو اکڑ پر پھیلا ہوا ڈیرہ ہوتا ہے اور وہاں وہ مختلف قسم کی نشستیں ہوتی ہیں کچھ صوفے پڑے ہوتے ہیں کچھ موڑے پڑے ہوتے ہیں پھر کچھ کرسیاں پڑی ہوتی ہیں پھر کچھ پیڑے ہوتے ہیں پڑے ہوئے اس سے سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اور کوئی صاحب حیثیت لوگ ہیں اس سے آگے بیٹھیں گے اور پھر ان کے جو کمی کاری ہیں وہ یا زمین پر بیٹھیں گے یا چھوٹی پیڑیوں پر وہ ہم جا کے بیٹھیں گے تو یہ ہے ڈیرے کا تصور اسی طرح وہاں کرسی کا تصور نہیں تھا دریہی کا تصور تھا تو مختلف سرداروں کی دریہ بچھتی تھی اور ان کے ہواری ان کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے تو عبد المطلب کی ایک دریہ ہوتی تھی یعنی ایسی ہی ایک چوپال ہے ابو جہل کی جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا اپنے ہواریوں سے کہ ہے کوئی کہ جو اس کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے دے تو عبداللہ بن ابی معیق ایک بدبخت اٹھا تھا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو بل دے دے اور پھر اسی چوپال کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا کہ فلاں گھرانے کے علاقے میں ایک اونٹ زبا ہوا ہے اور اس کی اوجری وہاں پڑھی ہوئی ہے ہے کوئی تم میں سے جو وہ اوجری اٹھا کے لے آئے اور اس کی موہ پہ چڑھا دے جس سے دونوں مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی جب چادر کو بل دیئے تو آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں تو یہ اسی چوپال کے واقعات تو جو عبد المطلب کی دری ہوتی تھی اس دری پر تو ان کے ہواری بیٹھتے تھے لیکن دری سے نیچے ان کے بچے ان کے پوتے جو تھے وہ کھیلتے تھے لیکن کوئی بچہ جو ہے وہ دری پر نہیں چڑھتا تھا لیکن ینگ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھیلتے کر دو جڑی پر بھی چڑھ جاتے تھے اور آپ کے قزن بھائیتے ہیں دادا کی دری ہے تو دادا کہتا تھا کوئی بات نہیں آنے یہ نہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دادا کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے غیر معمولی محبت بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا کہ مکتبہ اس کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبقیات کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی سرداری دینی تھی انسانیت میں سب سے ہونچا مقام دینا تھا تو آپ کو قدم قدم پر آزمایا ہے اور تمام مشکلات میں سے گزار کر آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ کل کوئی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پروٹیکٹیڈ تھے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے سلفر یا گولڈن سبون کے ساتھ کھلایا تھا آپ تو ریڈ کارپیٹ پر چلتے ہوئے جوان ہوئے تھے ایسی بات ہرگز نہیں لیکن آٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے دادا کو بلا لیا ہے یعنی دادا جو ہے وہ بڑا باپ ہوتا ہے لیکن چچا جو مرضی ہو جائے وہ باپ نہیں ہوتا اس بات ہم سب سمجھتے ہیں تو جب دادا کو بلا لیا تو اب خاندان کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے سربراہ کی ڈریکٹ سپربیر میں چلے گئے ایک روایت ہے کہ عبد المطلب کے بعد آپ کا ایک تایا زبیر وہ خاندان کا سربراہ بنا لیکن یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتی یہ بات عام کتابوں میں یہی ہے کہ ابو طالب خاندان کے سربراہ بن گئے ابو طالب جو تھے وہ ایک بڑے ڈیٹرمنیشن والے انسان تھے لیکن کھاتے پیتے نہیں مالی حیثیت ان کی اتنی مضبوط نہیں تھی لیکن فیصلوں میں بڑے پکے اور ایک کردار والے انسان تھے لہٰذا وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گولڈن سپون یا سگر سپون کے ساتھ نہ کھلا سکے لہذا بخاری شریف کی روایت ہے صحیح بخاری کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے معمولی معافضے پر فلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں مولانا تاری جمیر صاحب کی تقاریر میں آپ ان کی سو بخریوں کے نام بھی سن سکتے ہیں وہ بھی ان کو یاد ہے وہ حافظے والے ماشاءاللہ سائب علم شخصیت ہیں تو وہ سو کی سو بخریوں کے نام بھی بتا دیتے ہیں اب مکہ مکرمہ میں بخریوں چرانا آتی اس کو آپ فیصلہ باد میں بخریوں چرانے پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں جہاں نوملی ٹیمپریچر جو ہے وہ پچاس دگری تک ہوتا ہے اور ایک صاحب نے جو چشم دیر گواہ ہیں اور انہیں جیب میں سعودی گزر کی کٹنگ بھی رکھی ہوئی تھی کہ ایک دن مکہ مکرمہ میں ٹیمپریچر شاٹھ ڈگری سیٹی گریٹ بھی ہوا تھا تو اس مکہ میں جانور چرانا آسان کام نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے سے وہ مشقت بھی کروائی تو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے بڑے معمولی معافضے پر سلاں گھرانے کے جانور چرائے ہیں بکرییں چرائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ سخت رین مشقت کی اگر ابو طالب کھاتے پیتے ہوتے تو پھر کم سے کم بچپن میں آپ کو کوئی سخت محنت سے نہ گزرنا پڑتا کہ کیاں ایسا نہیں ہوا جہاں تک کہ ابو طالب چونکہ کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے تو ان کے بیٹے جعفر کو آپ کے ایک اور بھائی نے پالا ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی اور حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ بہت صاحب سربت خاتون تھی ایک بڑا گھر تھا ان کا تو پھر ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ well to do نہیں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور سے بھی گزرے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا آپ تاجر نہیں تھے تاجر تو وہ ہوتا ہے جس کے بعد سرمایہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو سرمایہ ہی نہیں تھا لہٰذا آپ تجارت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور لوگوں کا مال آپ لے کر جاتے تھے اور اس میں سے جو منافع ہوتا تھا اس میں سے آپ کو کمیشن دیتی ہے اس اسنا میں ایک بڑا نام اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں عطا کیا کہ مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہاشمیوں کو یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجیب قسم کا سیل مین ہے پہلے کبھی کسی نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا کہ یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس سے بھی عجیب بات کہ مال بیچتے ہوئے مال کا نقص قہلے بتاتا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات تو مکہ مکرمہ میں آپ کو دو ناموں سے یاد کیا جانے لگا مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی دو دفعہ کی بیوہ لیکن مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی انتہائی پاک بات جیسے مکہ والوں نے محمد بن عبداللہ کو السادق اور الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب دیئے تھے تو مکہ والوں نے اس خاتون کو جن کا نام خدیجہ بنت خویلت تھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اتاہرہ کا خطاب دیا تھا پاک باز خاتون وہ بھی مالدار خاتون تھی اور وہ بھی اپنا مال اپنے سیلزمین کو دے کر بھیجتی تھی اور پھر اس سے جو نفع ہوتا تھا اس سے ان کو کمیشن دیتی تھی اور نفع حاصل کرتی تھی تو شہر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپیوٹ ہوئی کہ یہ صادق اور امین ہیں تو خدیجہ بنت خویلت نے رضی اللہ عنہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں میں آپ کو باقی لوگوں سے دبنا کمیشن دوں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور خدیجہ بنت خویلت کی یہ پیش کش کو بولی حضرت خدیجہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ینگ محمد کو دیا اور ساتھ اپنا ایک بھدیجہ اور اپنا ایک غلام میسرہ بھیجا اس انسٹرکشن کے ساتھ کہ تم نے اس کے معاملے میں دخل نہیں دینا پس غور سے دیکھتے رہنا ہے جو تمہیں کہے وہ کرتے رہنا ہے اس سفر میں غیر معمولی منافع بھی ہوا تو آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی پائی کا حساب دیا اور آپ کے سے جو بھی کاریوباری لوگ ہیں وہ اپنے ملازمین کی بعض حرکتوں کو اور لوگ کرتے ہیں لیکن پتا انہیں چل جاتا ہے کہ یہ کچھ گربر کر رہا ہے لیکن حضرت خدیجہ کو کنفرم ہوا کہ وہ جو سنا تھا اس سفر کے بارے میں کہ یہ بڑا دیانتدار اور سچا ہے واقعی کھرا آدمی ہے کہ اس نے مجھے پائی پائی کا حساب دیا ہے تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیشنر انہیں دی اور پھر میسرہ اپنے غلام کو بلایا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے تو اس نے کہا میڈم جو کچھ اس سفر کے بارے میں سنا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا بہت خوش اخلاق ہے اور بیسین میکنگ میں جواب نہیں بہت سمجھدار بھی ہے تو حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو عداد کر دیا اس خوشی میں کہ تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں خبر دیا اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر جو مکہ کی نیک خواتین تھی وہ رات کو تواف کرتے تھی تاکہ مردوں سے زیادہ ٹاکرا نہ ہو اور مردوں کی ان پر نظر نہ پڑے تو حضرت خدیجہ رات کو دیر سے تواف کر کے آئیں خانہ کعبہ کا تو دیکھا کہ سب بچے سو چکے ہیں خود بھی تھکی ہوئی تھی تو ایک کمرے میں کونے میں بیٹھی اور وہیں پر آنکھ لگ گئے انہیں خواب دیکھا کہ سورج جو ہے وہ اتر کر آسمان سے ان کے گھر میں آ گیا اور ساری دنیا کے لوگ ان کے گھر آ رہے ہیں سورج سے روشنی لینے کے تو انہوں نے اپنے چچا ازاز بھائی ورکا بن نوفل یہ کون تھے ایک کرشی لیکن یہ چند افراد تھے تین افراد خاص طور پر لکھا ہے نا ہم صدیقی صاحب نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے تھے توحید کے ساتھ لیکن مکہ میں تو ہر طرف شرکی شرک تھا تو یہ کعبے کی دیواریں پکر پکر کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے تو ہمیں بتا کہ ہم صرف تیری عبادت کیسے کریں ان میں سے ایک ورکا بن نوفل تھے حضرت خدیجہ کے قزن اور دوسرے حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زیاد کے والد حضرت زیاد تھے تو باقی دونوں کا تو انتقال ہو چکا تھا ورکا بن نوفل ابھی زندہ تھے اور یہ اسی حقیقت کی تلاش میں ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری جو نبی تشریف لائے تھے وہ حضرت عیسی علیہ السلام سے تو اسلام کا جو لیٹش ورشن تھا وہ عیسائیت تھا لہذا انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی تورات کی اب یہ بہت بڑے عالم تھے تو انہوں نے کہا برکا بن نوفل نے حضرت خدیجہ سے کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آئے گا تو حضرت خدیجہ نے سمجھا ہوگا یا تو میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی ہوگا یا میرے ہاں کوئی مہمان آئے گا اور ساری دنیا سے لوگ یہیں اس سے فیض حفل کرنے کے لیے آئیں گے کیا بھی سمجھا یہ بادہ نہیں ہے اسی طرح کے کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے خواب ان کو آئے اب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پائی پائی کا حساب دیا تو حضرت خدیجہ نے تیہ کر لیا وہ پہلے پچھلے خواب بھی یاد آگئے تیہ کر لیا کہ اب میں اس سے شادی کروں گی عمر میں وہ رسول اللہ صاحب سے پندرہ سال بڑی تھی یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس برس تھی اور اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس تھی میں نے اس کے در دو دفعہ کی بیوہ تھی اب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جسے کوئی کماری لڑکی نہ ملے شادی کرنے کے لیے تو بڑی محرومی ہے اس کی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی احسان تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ٹرینڈ بیوی دی جسے پتا تھا کہ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے شوہر کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہیں شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون سی باتیں شوہر کو بری لگتی ہیں تو ایک ٹرینڈ بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بگلا سوال ان کے سامنے یہ آیا کہ اس محول میں آج سے پندہ سو سال پہلے آج بھی کوئی شریف خاتور وہ براہ راست کسی مرد کو پیغام نہیں دیتی شادی کا انڈیریکلی دیتی ہے تو انہیں اپنی سہلیوں سے مشورہ کیا کہ میں تو محمد سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو انہیں کہا پھر کرو ہمیں کیوں پوچھ رہی ہو تو حبت خدیجہ نے کہا کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میں پیغام کیسے بھیجی حبت خدیجہ کی ایک سہلی تھی نفیصہ اس کا نام تھا اس نے کہا یہ مجھ پر چھوڑ دیں تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف کر کے نکل رہے تھے ذہن میں لائیے کہ حجرہ اس وقت سے تواف شروع ہوتا ہے اور پھر آپ گول چکر لگانے شروع کرتے ہیں اور ساتھ تکر مکمل کر کے آپ یوں کر کے آپ باہر نکلتے ہیں تو جو ہی آپ باہر نکلے آگے سے نفیصہ آئی تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے شادی نہیں کرنی ہے آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں مجھ سے شادی کون عورت کرے گا تو نفیصہ نے کہا اگر کوئی عورت تیار ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے مجھے اس کا نام بتاؤ پھر میں اپنی رائے کا اظہار کروں تو نفیصہ نے کہا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے خدیجہ بنت قویلت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدیجہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار ہے تو پھر میں بھی تیار ہوں اب اس پیغام پہنچ گیا اب آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ینگ محمد نے اپنے چچے سے تذکرہ کیا کہ مجھے خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا اور ایک روایت کے مطابق خود ابو طالب نے امیہانی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تھا حضرت علی کے بڑی بیان ابو طالب کے بیٹی اس لیے کہ ایک شریف نوجوان جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتا ادھر حضور طاق جھانک نہیں کرتا تو جب وہ بڑا ہوگا اس کو شادی کا خیال آئے گا اس کے ذیر میں کیا پروپوزرز آئیں گی اپنی کزن جو بچپن میں ساتھ کھیلتی رہی ہے انہی کا خیال آئے گا تو نبی اکنو صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہانی رضی اللہ تعالی نہ بات نہیں مال نہ آئیں ان سے شادی کا پرگام خواہش ظاہر کی تو ابو طالب نے بھی وہ رشتہ نہیں دیا تھا کیا اس کی پیشنہ در ہوگا واللہ وعالہ لیکن نبی اکنو صلی اللہ علیہ وسلم میں نفیسہ سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں جو سے کون عورت شادی کرے گی تو پھر ابو طالب نے اپنے بھاگیوں کو بلایا یعنی ابو لہب اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے کہ وہ بھی بات نہیں مال لائے اور کہا کہ اس طرح محمد کو خدیجہ کی طرف سے شادی کا پیغام آیا تو وہ جو مجھے آپ کو اپنے ابو لہب کا بتایا اب یہاں اس کا ظہور ہوگا تو اس کو یہ برا لگا کہ اچھا اس کی شادی خدیجہ سے ہو جائے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کوئے بیس دنہ کرا دیں کدھرے خاندان میں کرشتہ لینے کے لیے جائیں آگے سے نہ ہو جائے تو حضرت عباس اول روز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے لہٰذا حضرت عباس نے کنفرنٹ کیا اس کو کہ کیوں کی کس نے ساڑھے منڈیج گبرو جوان نہیں سونا نہیں صادق نہیں امین نہیں اس کا موں بند کرا دیا اس کے بعد یہ تینوں بھائی بلکہ اس سے پہلے ابو طالب نے اپنی بیان حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ابو ایمان لائیں بعد میں حضرت خدیجہ کے طرف یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے انہیں جا کر دستگ لی اندر سے ایک لونڈی آئی کی جی انہیں کہا جی سیدہ خدیجہ ہیں انہیں کہا جی ہیں ان سے کہو جا کر صفیہ بنت عبد المطلب آئی رضی اللہ عنہ تو لونڈی نے جا کر بتایا حضرت خدیجہ بھاگی ہوئی باہر آئیں اور خود دروازے سے انہیں لے کر اندر گئیں اور بیٹ کا جیسا ہوتا ہے یہ باتیں جی ہیں شروع میں کہانی سی ڈال کے دو حضرت کی باتیں کر کے یہ بات کری جاتی ہے کہ یوں کر کے بات سنی ہے تو اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ کچھ کہتی حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ جو بات پوچھنے کے لئے آئے ہیں وہ درست ہے میں نے واقعی محمد کو پروپوس کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر تینوں بھائی ابو طالب ابو لہب اور عباس صدی اللہ عنہ یہ پھر گئے ہیں حضرت خدیجہ کے گھر بقاعدہ یعنی فارملی رشتہ مانگنے کے لئے تو آگے سے حضرت خدیجہ کے چچا وہ آئے ہیں ان کے ولی کے طور پر گفتگو ہوئی رشتہ تیہ ہو گیا ابو طالب نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ پھر مہر کیا لوگے تو حضرت خدیجہ کے چچا نے کچھ کہنا چاہا لیکن زبان اکس لا گئی تو ابو طالب نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تم ہینسوم مہر چاہتے ہو تو کوئی فکر نہیں کرو ہم پوری کریں گے حضرت عباس نے کہا کہ بولو کیا بولتے ہو کیونکہ وہ سہوکار تھے اپنا کرز دیتے تھے لوگوں کو اور پھر سود پر ان سے سود وصول کرتے تھے تو اب حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا بولتے ہو کیا مانگتے ہو مجھے خاگ گھوڑے پر سوار ہو کر گاؤں گاؤں جانا پڑے تو میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا فکر نہیں کرو ڈیڑھتے ہو گئی اب شادی کے لئے پھر یہ تینوں بھائی اور بہن حضرت صفیہ یہ گئے ہیں حضرت خدیجہ کے گھر تو نکاح ہو گیا نکاح کے بعد سب اپنے گھروں کو اٹھ کے چلے یعنی ابو طالب ابو لہاب اور حضرت عباس اور حضرت صفیہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی سادگی کے ساتھ ان کے پیچھے ہی اٹھ کر چلے تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا بڑا عجیب جملہ ہے اپنے گھر کی طرف بیچارہ کر کے الہ بھائی تک اپنے گھر تشریف لائیے فبھائی تھی بھائی تو میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے فبھائی نہیں جاری ہے تو اور میں آپ کی لانڈی ہوں مکہ کی سب سے مالدار خاتوں اس نے کہا کہ میں آپ کی لانڈی ہوں اور آپ پڑی ہے سیرت و نبی میں لانڈی بن کے دکھا جائے وہ ایک ہزار فون بلند ہے تقریبا غارے حراج ہوئے اس پر اب آپ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں آپ تو سیڑھییں چڑھنا بھی آسان نہیں ہے دو تین دفعہ آپ کو وہاں راستے میں سانس لینے پڑتا ہے وہاں جا کر ستو خجوریں اور زمزم پہنچا کے آتی تھی لوڑیوں سے بھی بڑھ کر جب وہ بات ہو رہی تھی محر کی تو پیچھے صحفت خدیجہ نے کہا کہ یہ محر میں ادا کروں گی پھر مقواز کی ہے ابو لہب نے لو جی نمیگل سنو وہاں عورتہ محر ادا کر دیئے جہاں یعنی قدم قدم پر وہ جو خارق تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد کے ساتھ اس کا ظہور ہو رہا تھا تو نکاح کے بعد وہ نکاح کے اپنے چچا سے کہو کہ دس اوٹ زبا کر کے ولیمہ کھلائے مکہ والوں پر تو یہ ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح اور پھر جو فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کو میں گفتور کروں گا اور پھر اگلی آیت درمیانی آیت ہے اس پر بھی بات کروں گا موشمد رسول اللہ لا الیہ لئی اللہ موشمد رسول اللہ